اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج پانچ مارچ دوہزار بیس ہے آج کی خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے اسی نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے ام المومنین رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کیا کرتے تھے پھر آپ جب آزان کی آواز سنتے تو باہر چلے جاتے لہٰذا اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ گھر کے کام میں اپنی فیملی کی مدد کرنا سنت نبوی ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر جوازات کے جانب سے ایک بار پھر سے ایک اہم علامیات تمام غیر ملکی افراد کے لیے جاری ہوا ہے کہ وہ تمام غیر ملکی افراد جو چھوٹی جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس نہیں آتے آپ یاد رکھیں کہ تین سال کی تو آپ پر پبندی لگتی ہے مگر بہت سارے افراد تین سال پورا کرنے کے باوجود بھی سعودیر میں داخل نہیں ہو پاتے اس کی وجوہات جوازات نے کچھ یہ بتائی ہیں ایسے افراد جن کے تین سال پورے ہونے کے بعد وہ یہ پھر سے اپلائی کرتے ہیں کہ انہیں تین سال مکمل ہو گئے اب ان کا ویزا لگ جانا چاہیے مگر ان کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی چھوٹی مکمل ہونے کے بعد تین سال پورے کیے جائیں گے جبکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ سعودی عرب سے گئے تھے تو اس کے بعد ان کے تین سال مکمل ہوں گے ایسا نہیں ہے تین سال اس وقت مکمل ہوں گے اور وہ بھی اسلامی تین سال جب آپ کی چھٹی ختم ہوئی ہوگی یعنی اگر آپ دو مہینے کی چھٹی پر گئے تھے تو دو مہینے پہلے وہ الگ سے نکال دیں اور اس کے بعد تین سال گلیں اگر آپ چھے مہینے کی چھٹی پر گئے تھے تو چھے مہینے آپ الگ سے نکال دیں اور اس کے بعد تین سال گلیں یعنی ساڑھے تین سال اس طرح سے آپ کے بنتے ہیں لہٰذا اکثر لوگ غلط فہمی کی وجہ سے ان کی ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں لہٰذا اس طرح سے اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالیں سعودی ائرلائن نے علامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ تمام انٹرنیشنل فلائٹس جو کہ سعودی عرب سے باہر جاتی ہیں یا واپس آتی ہیں ان تمام پر جو بھی افراد اسے سفر کر رہے ہیں اگر وہ اس میں کوئی تبدیلی کروانا چاہتے ہیں یا اپنی رقم واپس دینا چاہتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہیں کی جائے گی یہ دنوں نے بتایا کہ اکتیس مارس دوہزار بیس تک جاری کردہ تمام بین القوامی ٹکٹ اس میں شامل ہوں گے یاد رکھیں گزشتہ ایک دن پہلے فلائن آس جو کہ سعودی عرب کی ایک اہم دوسری ائرلائن ہے انہوں نے بھی نئے جو صورتحال سعودی عرب اور پوری دنیا میں اس وقت چل رہی ہے اب تمام حضرات اس سلسلے میں اچھے طریقے سے جانتے ہیں انہوں نے بھی تمام بین القوامی اپنی پروازوں کو منسوک کرنے یا اس میں تبدیل کرنے کے اختیارات عوام کو دیئے ہیں تاکہ وہ مقصود شرائط کی بنیاد پر اگر وہ کسی بھی قسم کی اس میں تبدیلی کرانا چاہتے ہیں یا اسے کینسل کروانا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اس سلسلے میں ان سے کوئی بھی رقم ڈیٹیکٹ یا کٹ نہیں کی جائے گی لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد اگر انہوں نے اپنے ٹکٹ جمع کرا دیئے ہیں اپنی پیمنٹ آلڈی کرا چکے ہیں تو کوشش کریں کہ اس تمام صورتیال کو دیکھتے ہوئے اپنے ٹکٹ ابھی واپس لے سکتے ہیں اس میں آپ کو مکمل رقم فلائی ناس اور سعودی ائرلائن دینے جا رہی ہے ساتھ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ خواتین کے لیے ڈریونگ سینٹر ایک زبردست قسم کا سٹارٹ کیا گیا ہے جہاں پر دو سو پچاس سے زائد سعودی خواتین ڈریونگ کے فرائز انجام دیں گی اور یہ ایک بہت وسیع پہ مانے پاس اس ڈریونگ سینٹر کو قائم کیا گیا ہے جو کہ سعودی ارامکوں کے تعاون سے بنایا گیا ہے پرنس آف ایسٹرن ریجن پرنس سعود بن نائف بن عبدالعزیز نے اس کا بقاعدہ اعتداء کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کی خواتین سعودی عرب کی ترقی میں اپنی پوری تاونائی استعمال کریں کیونکہ سعودی خواتین پر انہیں بہت زیادہ امید ہے کہ وہ معاشرے میں ایک بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں یاد رہے اس ٹریننگ سینٹر میں تقریباً دو لاکھ سے زائد خواتین کو بقیدہ ہنرمند بنایا جائے گا اور یہاں پر ان کو ڈریونگ سیکھانے کے ساتھ سعودی عرب کی بہترین ٹریننگ بھی کرائے جائے گی اور ہر سال تین سو کے قریب فرسٹ بیچ میں خواتین یہاں سے ٹریننگ کر کے نکلیں گی اس ٹریننگ سینٹر میں بڑے وسیع پہ مانے پر گاڑیوں کے انتظامات کیے گئے ہیں ایک سو پندرہ گاڑیاں ٹریننگ کے طور پر استعمال کی جائیں گی اور پانچ سمارٹ کلاس روم بنائے گئے ہیں جہاں پر خواتین بہترین ٹریننگ حاصل کر سکیں گی ریاض سے ایک بہت اہم خبر آئی ہے کہ سعودیوں کے نام پر کاروبار کرنے والے چھپن غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے قبضے سے نامعلوم ذرائع سے کمائی جانے والی بھاری رقم بھی ضبط کر لی گئی ہے ریاض پولیس وزارت تجارت محکمہ ٹرافک محکمہ صحت وزارت محنت اور ریاض گورنیٹ کے نمائندوں پر مشتمل مشترکہ کمیٹی نے شہر کے بہت سارے بزاروں میں تفتیشی کاروائیاں کی ہیں مشترکہ کمیٹی کی تفتیشی کاروائیوں کے نتیجے میں صحت اور تجارت کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر دس دکانوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے مشترکہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ ریاض گورنیٹ کی ہدایت اور ہنوائی میں تفتیشی کاروائیاں کی گئیں جس میں بہت ساری خلاف ورزیاں بھی پکڑی گئی ہیں کمیٹی کے ترجمان نے کہا کہ کچھ دن پہلے ٹویٹر پر کسی صاحب نے ویڈیو شیئر کی کہ ایکزٹ سیونٹین کے قریب کئی غیر ملکی غیر قانونی طریقے سے کام کر رہے ہیں کمیٹی نے بتایا کہ ویڈیو میں دی گئی معلومات کی روشنی میں بھی تفتیشی کاروائیاں ہوئی ہیں جس کے تحت تین افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ بہت ساری دکانیں بند کر دی گئی ہیں کمیٹی کے ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ گرفتار شدگان میں ایک شخص کے پاس سے دس ہزار ریال کے قریب برامد ہوئے ہیں اور دوسرے شخص کے پاس ستر ہزار ریال ملے ہیں جبکہ تیسرے شخص کے پاس دو لاکھ پچاس ہزار کے قریب رقم ملی ہے اور انہوں نے یہ رقم کہاں سے حاصل کی اس بارے میں وہ کچھ بھی نہیں بتا پا رہے تھے لہٰذا ان تمام افراد سے رقم ضبط کر لی گئی ہے اور انہیں بقیدہ گرفتار کر لیا گیا ہے سعودی کوپریٹیف ہیلتھ انشورنس کانسل نے سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو اتمنان دلایا ہے کہ نئی بیماری اور اس جیسے دیگر تمام امراض کا علاج میڈیکل انشورنس کانسل کے تمام قوانین کے مطابق ہے اور یہ انشورنس سکیم میں لازمی شامل ہے کس کے تحت طبیعی معاینہ علاج کی تجویز عدویہ تو ایسی تمام مشینی خدمات فراہم کی جائیں گی جس سے انشورنس سکیم کو خارج نہیں کیا جا سکتا ہے کوپریٹیف ہیلتھ انشورنس کے ترجمان یاسر المعارک نے بتایا کہ یہ جو نئی بیماری پھیلی ہے اس میں میڈیکل انشورنس سکیم میں شامل لازمی ہے جس طرح تنفس کے نظام پر حملہ آور کسی بھی قسم کے جو جراسیم کا علاج میڈیکل انشورنس کے تحت کیا جاتا ہے اسی طرح سے اس نئی بیماری کا علاج بھی لازمی میڈیکل انشورنس کے تحت کیا جائے گا دنیا بر سے فرزندان اسلام ہر سال حج کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لئے سعودی عرب میں آتے ہیں اور اپنے ملکوں میں پھر واپس لوٹ جاتے ہیں مگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسے افراد جو کہ یہاں پر آکے لاپتہ ہو جاتے ہیں تو ان کی تلاش بھی کر لی جائے مگر وہ نہیں ملتے تو ایسی فیملیز کو کبھی سبر نہیں آتا ہے قرآنی کہاوت ہے کہ کوئی مر گیا تو سبر آ جاتا ہے مگر کوئی کھو جائے تو وہ ہمیشہ اس کی یاد تڑپاتی رہتی ہے ڈپٹی وزیر حج عمرہ عبدالعزیز مشات کو ٹیوٹر پر ایک تیونس کے شہری نے کہا کہ اس کے والد پچھلے سال حج پر آئے تھے اور لاپتہ ہو گئے ان کی تلاش میں ان کی مدد کی جائے ٹیونس کی شہری کے ٹویجٹ کو سترہ ہزار سے زائد افراد نے ری ٹویٹ کیا جس پر نائی وزیر حج نے فوری نوٹس لیا نائی وزیر حج نے ٹیونس کے شہری کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کراتے ہوئے اس سے تمام ڈاکومنٹس طلب کر لیے ہیں دنیا میں اس وقت کاروبار زندگی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے کیونکہ ترہ ترہ کی جو بیمارییں اس وقت پھیل رہی ہیں اس کی وجہ سے نہ صرف تعلیم کا شعبہ بلکہ دیگر تجرباتی ادارے تحقیقاتی ادارے بھی اس سے کافی زیادہ متاثر ہو رہی ہیں سعودی عرب میں بھی کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے کہ بہت سارے شادی گھر ویران نظر آنے شروع ہوئے ہیں پہلے ہی شادی گھروں میں شدید سردی کے باعث کافی زیادہ کم شادییں ہو رہی تھیں ان کی وجہ سے شادی گھروں کے مالکان کی امیدوں پر آس پڑ گئی ہے یاد رہے گزشتہ ان دنوں میں شادی گھروں میں جتنی بکنگ ہوتی تھی اس کے لیے آسے تیس فیصد کم ہوئی ہے شادی گھروں کے مالکان کا کہنا ہے کہ مزید دس فیصد انہوں نے چارجز کم کر دی ہیں مگر صورتحال پھر بھی مایوس کن ہے سعودی ادارہ ہر مین شریفین کا کہنا ہے کہ مسجد الحرام میں نصب ائر کنڈیشننگ سسٹم سے خارج ہونے والی ہوا سو فیصد صاف ہوتی ہے ائر کنڈیشننگ سسٹم کو خاص طور پر اسی طرح تیار کیا گیا ہے کہ اس سے خارج ہونے والی تھنڈی ہوا کسی قسم کے جراسیم کے پیدا ہونے کا اس میں امکان نہیں ہوتا ہے امورِ ہر مین شریف کے ادارے کی حوالے سے ویب سائٹ پر تفصیلی معلوماتی معذمون میں لکھا کہ مسجد الحرام کی ائر کنڈیشنگ سسٹم میں ایسے فیلٹرز لگائے گئے ہیں جس میں سے ہوا نو مرائل سے گزر کر مسجد کی فضاء میں پھیلتی ہے واضح رہے مسجد الحرام میں نصب ائر کنڈیشن پلانٹ اس کا شمار دنیا کے سب سے بڑے پلانٹ میں ہوتا ہے مکہ کے حرم کے لئے دو پلانٹ ہیں جن میں سے ایک پلانٹ اجیاد کے علاقے میں لگایا گیا ہے جس کی گنجائش تین لاکھ ترپن ہزار ٹن کے قریب ہے جبکہ دوسرا پلانٹ مرکزی علاقے میں لگایا گیا ہے جس میں مزید توسیح کی جاری ہے دوسرے پلانٹ کی کنجائش ایک لاکھ بیس ہزار ٹن کے قریب بنتی ہے دنیا میں ائر کنڈیشن کے لحاظ سے یہ بڑے پلانٹ ہیں اس سے بڑے پلانٹ دنیا کے کسی خطے میں نہیں پائے جاتے ہیں محکمہ موسمیات نے علامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم اب نورمل ہونے جارہا ہے ہلکے بادل چھائے رہیں گے جس میں بتایا گیا ہے کہ مکہ تلمکرمہ جزان مدینہ تلمنورہ اسیر اور البہہ کے علاقوں میں ہلکے بادل چھائے رہیں گے جبکہ سینٹرل ریجن اور نورت کے ریجن انتبوکوارہ کے جو علاقے ہیں یہاں پر ہلکی ڈسٹ والی ہوا بھی چلے گی مزید بتایا گیا ہے کہ 36 ڈگری ٹیمپریچر مکہ تلمکرمہ میں ریکارڈ کیا گیا جبکہ سب سے کم ٹیمپریچر تریف کے علاقے میں سات ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے سعودی عرب میں ابھی بارشوں کے سلسطے نئے شروع ہونے جا رہے ہیں مکمہ موسمیات نے علامیات جاری کر کے بتایا دس دنوں میں سعودی عرب کے کافی سارے علاقوں میں گرد و گبار شروع ہوگا اور اس کے بعد بارشوں کے سلسطے شروع ہو جائیں گے لہٰذا وہ تمام افراد جو کے نشیدی علاقوں میں رہتے ہیں احتیاطی طبابی رہتیات کریں کیونکہ اکثر پانی کے بہاوزادہ ہونے کی وجہ سے روڑے بند ہو جاتی ہیں اور وہ علاقوں میں خز جاتی ہیں